گھر پر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اور اگر آپ باہر ہیں تو کسی بہت بہت ضروری کام سے رہیں گے کیونکہ ابھی ہم سب کا خود پہ خود سے یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے کیا میرا باہر جانا ضروری ہے کیا میرا باہر جانا سرکشت ہے میرے لئے آس پاس کے لوگوں کے لئے آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ میں اتنا سوال کیوں کر رہا ہوں بتا کریں ممبئی ائرپورٹ پہ لوگ جو سفر سے لوٹے ہیں جن کا ائرپورٹ پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو کرونا ٹیسٹ میں لو رسک کیٹگری میں ہیں انہیں ایک سٹیمپ لگا کے ہوم کورنٹائن کے لئے بھیجا جا رہا ہے یا ہوتل بھیجا جا رہا ہے یہ سمجھا کے کہ دو ہفتے سوشل دسنس بنا کے رکھیں اپنے لئے آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لئے لیکن بلیویٹ اور نوٹ ہوم کورنٹائن کا تھپا لگانے کے باوجود ان میں سے کچھ یاتری نہ صرف شہر میں بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں جا رہے ہیں شادیوں میں جا رہے ہیں چھٹیوں پہ جا رہے ہیں بھیڑ بار والی جگہوں پہ جا رہے ہیں پارٹیاں کر رہے ہیں کس طرح کی سوچی ہے کیا مانسکتا ہے کیا سمجھ نہیں آرہا لوگوں کے بھائی صاحب بہن جی کرونا وائرس چھٹی پر نہیں کافی جو شور سے کام کر رہا ہے اوور ٹائم کر رہا ہے اس ریس میں وہ آگے چل رہا ہے لیکن ریس ابھی باقی ہے جیتا نہیں ہے ہم جیت سکتے نہیں ہمیں جیتنا ہی ہوگا اگر آپ اس ریس کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ڈاکٹرز نرسز مینسپل کوپریشن گورنمنٹ آتھارٹیز پولیس کئی ایسے لوگوں کی محنت کو یوں ریس کے بیچ لنگڑی نہ مارے یہ پہلی ریس پہلی ایسی ریس ہوگی دنیا میں جس میں سب سے پہلے رکنے والا رنر جیت جائے گا نہ صرف خود جیتے گا باقی سب کو جتائے گا اس ریس میں سب ساتھ جیتیں گے یا پھر سب ساتھ ہاریں گے بی ایم سی اس سٹیمپ کو جو ہاتھوں پہ لگاتی ہے اس سٹیمپ کو بیج آف آنر کہتی ہے بیج آف آنر کیونکہ آپ نہ صرف خود کو سرکشت کر رہے ہیں بلکہ باقی کئیوں کی جان بچا رہے ہیں جان بچانے والے کا سممان تو ہونا ہی چاہیے اس سممان کا اپمان نہ کریں آپ لوگ کچھ ہفتوں کی بات ہے پھر سب پہلے جیسا ہو جائے گا کسی نے سوچ سمجھ کے ہی کہا تھا جان ہے تو جہاں ہے سوچئے اور سمجھئے نمشکر